اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلی فیہ الہ مرزات قدلیلہ و لا تجعلی الشیطان فیہ علیہ سبیلہ و اجعلی الجنہ لی منزلوں و مقیلہ یا قاضیہ ہوائجت طالبین بندگان الہی کے لیے قیمتی ترین اور افضل ترین چیز خداوند مطالع کی رضایت ہے اگر انسان کو خدا کی رضایت حاصل ہو جائے تو اس پر خدا کے احسانات اور نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر بہتر میں ارشاد خداوندی ہے وَرِزْوَانُمْ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ اہلِ بھیج جب نعمتہ خداوندی سے مال امال ہو کر خوش ہوں گے تو ایسے میں خداون مطالع ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میری رضایت ان تمام چیزوں سے افضل ہے اور یہی انسان کے لیے اصل کامیابی ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء وعولیاء ومقربانِ الٰہی کی امدہ کوشش کا مرکز و محور رضوان من اللہ کی مرتبے کا حصول رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مر بھی ہے کہ پانچ گروہ ایسے ہیں جن پر خدا فقر و مباہت کرتا ہے ایک طرف وہ افراد ہیں جو ساری زندگی خدا کی رضایت کے حصول کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور دوسری طرف ایسے افراد ہیں کہ خدا خود ان کے اوپر فقر و مباہت کرتا ہے کتنی عظیم منزلت ہے اور یقینا یہی وہ افراد ہیں کہ جو خدا کے عذاب سے بھی محفوظ ہوں گے ان میں سے پہلا گروہ مجاہدین کا ہے جہاد کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں جہاد اکبر اور جہاد ازغر ان کے بارے میں مناسب ہوگا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ان کی تشریح کی جائے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جناب رسول خدا نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ابھی جو آپ نے انجام دیا یہ جہاد ازغر تھا اور اب آپ کو جہاد اکبر انجام دینا ہے صحاب نے پوچھا کہ یہ جہاد اکبر کونسا ہے تو آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے جس طرح انسان کو اپنے خارجی دشمنوں کو جہاد ازغر کے ذریعے سے شکست دینی ہوتی ہے اسی طرح اپنے داخلی دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جہاد اکبر کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا گروہ ان جوانوں کا ہے جو اپنی جوانی کے ایام خدا کی اطاعت اور عبادت میں صرف کرتے ہیں جی جوانان عزیز پردگار کے نزدیک پوسٹ مقام شہرت مال و دولت ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ جو چیز خدا و المطال کے لیے اپنے جوانوں سے متعلق فخر و مباحت کا باعث بنتی ہے وہ ان کی اطاعت اور عبادتیں ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جوانان اپنی اطاعتوں اور اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے انجام دیں اس لیے کوشش کریں کہ عبادات سے متعلق احکامات کو جانیں اور اپنی جوانی کی فرصت سے استفادہ کریں قبل اس کے کہ یہ جوانی جہاد سے صحیح جانیں اب ایسے میں اگر جوانان اس فرصت کو اپنے ہاتھ سے گوا دیں گے تو پھر یہ فرصت کبھی دوبارہ پلٹ کر ہاتھ میں آئے گی تیسرا گروہ ان فقراء کا ہے کہ جو صابق ہیں عدیث میں وارد ہوا ہے کہ سب لوگ جنت کے مستعات ہیں جبکہ جنت فقراء کی مستعات ہیں فقراء اہلِ دہیشت کے بادشاہ ہوں ایک دفعہ چند فقراء نے اپنا ایک نمائندہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیشن میں بھیجا اور ان سے شکایت کی کہ عمراء اور غن افراد حج پر جاتے ہیں خدا کی راہ میں پیسہ حج کرتے ہیں اور دیگر عمال انجام دیتے ہیں لیکن ہم لوگ فقر کی وجہ سے ان تمام باتوں سے مہین ہیں جناب رسول خدا اس نمائندہ گروہ کو جواب دیتے ہیں کہ میرا سلام ان فقراء تک پہنچانا اور ان سے کہنا کہ جو بھی فقیری کی حالت میں شاکر اور صابر ہوگا تو اس کے نام اعمال میں ایسے عجو سواب لکھے جائیں گے کہ جو شمار نہیں کیا جا سکتے ہیں اسی طرح فرمایا ہے کہ وہ اطاعت اور عبادت جو ایک فقیر انجام دیتا ہے اس کا ثواب اس غنی کی اطاعت اور عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے چوتھا گروہ وہ غنی جو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے جو خدا کی راہ میں خرج کرتا ہے جو اسمان عزیز جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں جمع کر رہے ہیں اگر اس کو خدا کی راہ میں خرج نہ کیا تو یہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے جنابی امیر علیہ السلام سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیرا صرف وہی مال ہے جو تو آتا ہے تہنتا ہے اور اپنے اوپر خرج کرتا ہے اور جو پیسہ تو جمع کر کے رکھ لیتا ہے یہ تیرے کسی کام آنے والا نہیں ہے ایک شک جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے فرماتا ہے کہ میرے والد نے مرتے وقت یہ وسیعت کی کی کہ خجوروں کا اکمبار جنابی رسول خدا کی قدمت میں پیش کریں اور ان سے کہیں میری طرف سے ان خجوروں کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں جنابی رسول خدا خوش ہوتے ہیں اور جا کر وہ تمام خجور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر رہتے ہیں آخر میں ایک چھوٹی سی مسئلہ بھی خجور باقی بچ جاتی ہے جنابی رسول خدا اس خجور کو اٹھاتے ہیں اور اس شخص کو مقاطب ہوگے کہتے ہیں کہ اگر کہا والد اپنی زندگی میں اس ایک خجور کو بھی خدا کی راہ میں خلج کر دیتا تو اس کا ثواب ان تمام خجوروں کو ابھی ہم نے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا ہے اس پر کہیں زیادہ اس کا ثواب اٹھنے ہیں پاچھوان درو ان افراد کا ہے کہ جو خدا کی خوف سے گریہ کر دیتا ہے الحمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے کہ قیامت والدین ہر آنکھ عشق بار ہو گئی مگر تین ازم کی آنکھ پہلی وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو حرام چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھا دوسری وہ آنکھ جس نے خدا کی اطاعت میں شدداری کی دوسری وہ آنکھ جس نے خوف خدا میں گریہ کیا ہے یہ وجہ ہے کہ معصوم یہاں پر اس انداز میں دعا کریں اللہم جعلی تی ہے الہ مرضات کا دلیلہ اے پردکار اے میرے معبود آج کے دن اپنی رضایتوں کی طرف میری رہمائی کا سمان مہجا کرنا جب انسان خدا کی رضایت کے رستے پر چل پڑتا ہے تو ایسے میں سب سے زیادہ تکلیب شیطان کو شیطان نہیں چاہتا کہ انسان وہ آمال اور وہ عبادات انجام دیں کہ جو رضایتِ خداوندی کا باعث بنیں ایسے میں وہ اپنے حملے صدید کر دیتا ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع پر اگر انسان پرودگار کی پناہ نہ مانگے اور اس سے مدد طلب نہ کرے تو اس کے بھٹکنے کے امکانات بہت جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ معصوم یہاں پر یوں دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْهِ عَلَيَّ سَبِيلًا اے میرے پرودگار آج کے دن کسی طرح بھی شیطان کو میرے اوپر اختیار نہ دینا اب یہ جو سفر انسان میں خدا کی رضایت کی راہ میں شروع کیا ہے اس کی منزلِ مقصود صرف اور صرف جنت ہی ہو سکتی ہے اور اس کا ٹھٹانہ صرف اور صرف جنت ہی ہو سکتا ہے جب تک اس کو اپنے منزلِ مقصود یعنی جنت حاصل نہ ہو جائے یہ وہ مقام ہے جہاں معصوم اس انداز میں دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وَجْعَلِ الْجَنَّتَ عَلِي مَنْزِلًا وَمَقِيلًا کہ اے پرودگار آج کے دن جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دیں یا قاضیہ ہوائجت طولدین اے طلبکاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیدان